بہت شکریہ دیکھئے ایک تو معاملہ وہ ہے جو فواتح عزیز صاحب کے خلاف حسد عمد صاحب کے خلاف اور جناب عمران خان کے خلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ چل رہا ہے اس کو ڈس ریکارڈ کرتے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے ان کا اعتراض الیکشن کمیشن پر اپنی جگہ لیکن بارحال الیکشن کمیشن کوئی اوور این اباب اپنے اختیارات کے تو نہیں جا رہا جب سپریم کورٹ جیسا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کاروائی جاری رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کاروائی تو وہ جاری رکھ سکتے ہیں معاملات آگے بڑھا سکتے ہیں چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جاہم کی جماعت کے لوگ اس میں جواب دیں لیکن یہ جو اب ہوا ہے دیکھیں فواد چودری صاحب اس نہج پر میں دوبارہ کہوں گا شاید نہیں گئے جو شہباز گل صاحب یا عظم سواتی صاحب نے اپنی ٹویٹس میں کیا عمران خان صاحب کی باتوں کا ریفلیکشن ظاہری بات ہے فواد چودری صاحب کے گفتگوں میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا لیکن کیونکہ فواد چودری صاحب خود ذہین آدمی ہے وکیل ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں سیاسی آدمی ہے تو وہ کافی جگہ ریڈ لائنز کو ٹچ کرتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے لیکن کچھ الفاظ جو کل انہوں نے ادا کیے دیکھیں یہ معاملہ بعدی ان نظر میں الیکشن کمیشن کے لوگوں کو یا ان کے لوگوں کو یا ان کی فیملیز کی توہین کا ہے یا ان کو تھرٹن کرنے کا ہے بادر نظر میں لیکن میرے نظر میں it goes much deeper than this کہ جو انہوں نے کہا اس اپنی press conference کے اندر کہ آپ وہ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں وہ پھر ان کے خلاف article 6 لگے گا یا پھر ان کا جو پھندہ ہے قانون کا وہ ان تک پہنچے گا یہ میرے خیال میں وہ unsaid یا unestablished یا established red lines ہیں ہمارے ملک کے اندر جب آپ ان کو چھیڑیں گے تو یہ پھر بہت ساری چیزیں trigger کریں گے میں ابھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے بلکل یہ وہ reality ہے ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر لیکن لیکن آپ تو آپ تو وکیل بھی ہو منیب یہ اختیار خود الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے وہ چاہیں تو وہ گرفتار بھی کروا سکتے ہیں ناہل بھی کروا سکتے ہیں کل انہوں نے یہ اندیا بھی دیا تھا کہ ہم اشتہاری قرار دے دیں گے کیونکہ نہیں پیش ہو رہے تھے عصد عمر صاحب بھی عمران خان صاحب بھی اور بار بار کہنے کے باوجود پیش نہیں ہو رہے تھے تو وہ یہ پھر ان کو کیوں جانا پڑا تھانے میں اور کیوں فرق ہے وہ دیکھیں نویت فرق ہے وہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے اس فرق کی اگر آپ اس کا جو مطن ہے اور اس کا سارا جو سب جو content ہے اس کا وہ دیکھیں تو یہاں تو معاملہ ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کیے فواد صاحب نے اور انہوں نے جو written کیا ہے وہ اس کو basis بنایا گیا لیکن جو میرے لیے پہزیت ایک عام پاکستانی میرے لیے جو سب سے زیادہ تشویش والی بات ہے کہ ہم رات چلتے ہوئے لوگوں پر سیڈیشن کے پرچے کروا رہے ہیں اور کرتے ہیں ہم نے تو خود بھگتا ہوئے ان کے دور میں میں نے اور حامد میر صاحب مجرمات چلتے لگا تھا کہ کیپٹن سفدر صاحب پر ہوا اور بھی میرے خیال میں کسی پر ہوا مجھے نام یاد نہیں آرہا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اور میں نے تو تقریر بھی نہیں کی تھی تو میرے پر ہو گیا تھا یہ آپ پر ہو گیا مجھ پر جی خاک سار ہے میرے اوپر بھی پورے پاکستان کے اندر غداری کے پرچے ہوئے ایسے اور ہم جیو کے جو ایڈیٹرنسی ان کے اوپر تو پورے پاکستان کے علاوہ گلگت بلتستان بھی ہمارا وہ حصہ ہے لیکن وہاں پر بھی ہوتے ہیں انہوں نے تو خیر جیل بھی کٹ لی وہ اور بعد میں ان کیسز کا کیا نکلا وہ بھی سب کو پتا ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے لیے یہ کوئی یہ حوصلہ افضاء بات نہیں یہ نہایتی تشویش ناک بات ہے اب میرا صبح سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے حواد چودری صاحب کی اس طرح کی ایف آئی آر ہونا مجھے سمجھ نہیں آتا سنکھ نہیں کرتا لیکن میں ابھی بھی یہ چاہوں گا کہ فواد چودری صاحب کو جو ڈیو کانونی پروسس کے تیت رائٹ ساسلیں وہ ملے عدالت میں وہ پیش ہو تاکہ وہ پیش ہوگئے ابھی بلکل یہ دیکھئے نا